نمسکار ہریانا کی آواز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار ڈلی انسیار میں بڑھتے پردوشن کو لے کر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی جس میں سپریم کورٹ نے ڈلی سرکار سے سکول کھولنے پر فٹکار لگائی اس کے بعد ڈلی سرکار نے کل سے رازدھانی میں اپنے سبھی سکولوں کو اگلے آدیش تک ایک پار پھر بند کر دیا ڈلی کے پریابران منتری گپال رائے انہوں نے کہا کہ یہ ڈلی میں پردوشن کے قارن سبھی سکولوں کو کل سے اگلے آدیش تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ادھر ڈلی سے سٹے ہریانا کے زلوں میں پردوشن سے حال بے حال ہے گروگرام فرید آباد سونی پت جھجر یہاں کی ہوا پوری طرح سے خراب ہے ایسے میں سوال ہے کہ ڈلی میں سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد سکول بند ہو گئے ہیں لیکن ہریانا کے جن زلوں میں پردوشن کے سطر بڑے ہوئے ہیں کیا ہریانا میں بھی سکول بند ہوں گے سوشہ پر آج آپ اپنی بات ہمارے اس خاص کارکرم میں رکھ سکتے ہیں ہمارے آج کے سوال ہے کہ پردوشن پر آکرکار کابو کب پایا جائے گا سمادھان میں آکر رکاوٹ کہاں کہاں پر آ رہی ہے لوگوں کی لاپرواہی کس طرح سے بھاری پڑتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے سرکار کی سکتی کا آکرکار کتنا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ بدلتے موسم میں لوگوں کو کتنی راحت ملنے کی امید ہے اور ڈلی میں سکول بند ہو گئے لیکن ہریانا سرکار کی فیصلہ کب لے گی ڈلی انسی آر میں جو بھی ہریانا کے زلے ہیں وہاں پر ائر کوالٹی انڈیکس کوئی بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا لیکن سکول جس طرح سے وہاں پر کھولے ہوئے ہیں اسے لے کر جتنے بھی ابیبھاوک ہیں اور بچے ہیں ان کے مند میں یہ سوال ضرور ہے کہ کیول ایک ڈیٹھ دو کلومیٹر کے دائرے میں کس طرح سے پردوشن کم پرباوت کر سکتا ہے کیونکہ دلی کے اندر سکول بند اور کچھ کلومیٹر آگر چلتے ہی ہریانا کے سکول کھولے تو کیا ہریانا سرکار بھی اس دشاہ میں کوئی قدم بڑھائے گی کیا ہریانا سرکار بھی اس دشاہ میں سوچے گی اور پردوشن کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں پردوشن کے دوران سکول کھلیں یا بند رہیں اسے لے کر آپ کیا مانتے ہیں یہ بات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں یہ وائیو کا پردوشن کس طرح سے بچوں کے اندر زہر گھولتا ہے کیا سپریم کورٹ کا فٹکار لگانا سرکاروں کو اس بات پر صحیح ہے کیا کچھ آپ مانتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں ایک کولر سابیلال بھاٹیا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھاٹیا جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھیے ہاں میں یہ ایٹی فور ایٹ کا بزرگ ہوں جی سر تو یہ اس مینے کی پینچن ابھی تک نہیں ملی کرنال میں رہتا ہوں میں جو ہریانا والے دیتے ہیں بزرگوں کو پینچن وہ ملی نہیں ہے تو کس کو کانٹیکٹ کریں کوئی نمبر ہے بھاٹیا صاحب میں اپنی ٹیم کو بولتا ہوں وہ آپ سے ضرور کوڈینیٹ کرے گی ہمارا آج کا وشہ ہے پردوشن کو لے کر ہے آپ کی کوئی بھی سمسیہ ہوگی ہم نشت طور پر اس پر اپنی طرح سے جو من پڑے گا ہمارے ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کرے گی ہمارا آج ہے پردوشن کو لے کر ہے سکول ایک بار جو پھر سے کھولے جا رہے ہیں اس پر سپریم کورٹ نے اپنی چنتہ ظاہر کی ہے کڑی فتکار لگائی ہے اس مدے پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کے کیا بیچار ہیں یہ بات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہماری ٹیمی فون لائن آپ کے لئے کھولی ہے آپ بات کر سکتے ہیں اس مدے پر ہمارے ساتھ پردوشن کو لے کر ستی بہت اگمبیر بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ سمیہ سمیہ پر اپنی چنتہ ظاہر کرتا رہا ہے اور دلی سرکار کو فتکار لگانے کے بعد دو ہفتوں کے بعد دلی سرکار نے جو سکول کھولے تھے اس آدیش کو واپس لیتے ہوئے ایک بار پھر سے آجا سکولوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس بار کوئی ٹائم لائن بھی نہیں رکھی گئی ہے دلی کے پریاورن منتری گوپال رائے کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ اگلے آدیش تک سکولوں کو بند کیا جاتا ہے لیکن سوال ہے کہ ان سی آر میں ہریانہ اور اتر پردیش میں پڑھنے والے سکول بھی ہیں انہیں لے کر کیا کچھ استطیح ہونی چاہیے انہیں لے کر کیا کچھ قدم اٹھائے جانے چاہیے کیا انہیں سکول کو چالو رکھنا ٹھیک ہے یا پھر وہاں بھی سکول کو کچھ سمیہ تک بند کیا جانے کی ضرورت ہے جب تک پولوشن ٹھیک نہیں ہو جاتا موسیقی گھلنے پر آپ کی کیا رائے ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر آپ کی کیا ویچار ہے آپ یہ بات ہم تک ضرور ساجہ کر سکتے ہیں پولوشن لگاتار سانسوں میں گھل رہا ہے لاپرباہی سے ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے پولوشن کے مسئلے پر ہی سپریم کورٹ نے فٹکار بھی دلی سرکار کو لگائی لیکن فردباد اکلوگرام بہدرگرد ججھر پلول یہاں کی ہوا بھی کافی خراب ہے ججھر میں بھی پولوشن سے حال بے حال ہے یہاں پر پولوشن پر کیسے کابو پائے جائے گا سمادھان اگر تلاش جا رہے ہیں تو ان سمادھانوں میں رکاوٹ کہاں کہاں پر آ رہی ہے ایک کولر جوالا پرساج جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جوالا پرساج جی بہت سواگے تھے آپ کا پولوشن کو لے کر سپریم کورٹ نے دلی سرکار کو فٹکار لگائی ہے دلی سرکار نے اپنے سکول ایک بار فرسے بند کر دیئے ہیں یہ ہمارا بشایت کا یہ نمسکر بہت بہت ساتھ واد ہے جی آپ کو راپ کی سمپنہ ریانہ نیوزٹین پریوار کو ہماری ناگا بابا پرنان اند منگلان اند سیغا سمیتین اندراؤں کی طرف اور ساتھ اثروتا ہوں کبھی بہت بہت ساہر بے ساتھ واد ہے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی جس طرح سے پولوشن جو پردوسر بڑھ رہا ہے تو اس میں دیکھو اکیلی سرکاریں جنہی دانے ہوتے ہیں اس میں ہم سواسو کروڑ جنتا ہے ان کا سب کا کچھ نہ کچھ کتنا پرسنٹ ہے وہ ہر ایک کا ہے تب تک ہم سواسو کروڑ جنتا کے میری اپیل ہیں ہم دب تک سب مل کر کے سہیوگ نہیں کریں گے تب تک نہ تو پرشاشن کچھ کر سکتا ہے نہ موہدی سرکارہ کے لئے کچھ سو سے کر سکتی تو ہمیں تو پہلے تو یہ چاہ کرنا ہوگا کہ واقعے میں پردوسر بھارت دیش کے لئے خطرہ ہے تو آج دیکھا جائے تو ہر تیز میں ملاوت ہے ہمیں ملاوت ہے ہمیں ملاوت ہے ہمیں جو ملاوت ہے اور ہم جو سانس میں رہے ہیں ان میں ملاوت ہے جب سانس میں ہی ملاوت ہو رہی ہے تو پھر ہم دینے کا عدی کار کہاں رہ گیا ہمارا کہ دیکھئے بڑی سوچنے کا بھی صحیح ہے اور تو کیا ہمارے ویچاروں میں ہی ملاوت ہے ہمارے ویچاروں کو شدار نہ ہوگا ان میں ملاوت کو الگ کرنا ہوگا تب جا کے ہم پردوسر کی طرف ایک دور کرنے میں سہیو کر پائیں گے اور سوانسو کروڑ جنتا سے ہماری اپیل ہے آپ سے ذینا مرا پراتنا کرتی ہماری سمیتی کہ آپ بھی اپنی پرشاتن سرکار کا ایک کس طریقے سے چاہیے کریں تاکہ ایک جنتا میں ویشو سندیش جائے ویشو گروہ تھا تھا بھارت دیش کو اور بھارت دیش کی سنسکرٹی کا انوچن کرتے تھے آج وہی بھارت دیش دوسرے کی سنسکرٹی کا ویدیش کی سنسکرٹی کا انوچن کرنے جا رہا ہے جی بہت دنیواز آپ کا جوارہ پرسات جی ہمارے ساتھ اٹھنے کے لیے اس مدد پر آپ کی کیا رائے ہیں اس مدد پر آپ کے کیا ویچار ہیں یہ بات آپ ہم تک ضرور پہنچا سکتے ہیں گروگرام سے کالر رام جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں رام جی سوا گئے تھے آپ کا اپنی بات رکھئے سر سر جی نمسکر جی نمسکر سر سر جی میں بتانا چاہتا ہوں جواب دار کون جواب دے کس کی ہے جمعہوار کون ہے ہم کہانیاں بناتے ہیں بہت زیادہ اور یہ پھلانا بدائی اور پھلا ان بدائیوں سے کچھ نہیں ہونے والا دیس کا جو حقیقت ہے اس کے اوپر آپ نہیں جب تک ہوگے اس کو پہنے آپ آپ کو پہلے ہم سکولوں میں جاتے تھے دس دس کلومیٹر پیدا جاتے تھے کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی کوئی بلکہ سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی یہ پوزیسن دی آپ نے ایسے ایسے مدد بنا گیر کے گاڑیاں چلا دی جو پانچ سال کے بچے بھی اور بیٹیاں بھی سارے چلا رہے ہیں اور پردوسن جب ہوائی جھاڑ کا کوئی دریئر ہوتا تھا سمیت دو دو منٹ میں چل رہے ہیں اے سی لگا دی جو لوگ اتنے حروب لگاتے ہیں ان لوگوں نے اے سی لگا دی سارے کام کر دی اس کا پردوسن جو پھیل رہا ہے اس کا جواب دار خونہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مین چیز ہے میں نے پرالی کے بارے آپ کے چینل کے مادیم سے بتایا تھا پرالی کے بارے میں بھی کیا پرالیاں پہلے نہیں جلتی تھی جو مین جو پردوسن ہے فیکٹری یہاں آپ نے جمنا کنارے گنگا کنارے آپ نے فیکٹریاں لگا دی وہاں پہ آپ نے محل کھڑے کر دی اس کا جواب دار خونہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرف راج نیتی گھٹیا ہوئی ہے حقیقت میں کوئی پہچان نہیں کر رہا کہ حقیقت کیا ہے چور کی ماں کو پگڑ دے ہم چور کو دھیان نہیں دیتے کہ بھائی اس نے سکھایا کیا کیا ہے اب آتی ہے بات کہ میں نے آپ پرالی کا بھی بتایا تھا کہ بھئی اس کے گفتہ بنتا ہے کاغج بنتا ہے یہ سرکار کو سوچ نہ ہوگا نہ کی مطلب جنتا جنتا آپ کے لیے ماتی کی اور وہ کر دی آئی ہے اور آروب بھی لگتے ہیں اور نیتا پردھان منتری صرف اس لیے چنتے ہیں ان کے حال اندر سارا پرساسن ہوتا ہے پولیس ہوتی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ روک سکتے ہیں جنتا تو ٹیکس دے سکتی ہے اور ٹیکس ایک جوتی گاٹنے والا دیتا ہے اس کے مادیم سے کاموں کو صدارہ جاتا ہے یہ صرف آروب لگاتے ہیں آپ کو ایک ہفتہ پہلے میں نے چینل کے مادیم جگہ دا پرماس میں پردھوسن دور کرے گا برسات بھی آئے گی اور ہوا چل گئے اور یہ جو دھند پڑتی ہے اس کے اوپر دھند سے جو آپ آئے گی برساتا ہے یہ گرے گا اپنا پردھوسن ختم ہو جائے گا ٹیک ہے سر بہت ذنے والا آپ کا جی رام رام چل ہے بچے گوایاں بچے مہار ہے چھپیاں جی انتیکھا گا ہے بھئی چھپٹی کرو اپنے بچے کے اب چھپٹی چھپکام ہے بھئی بکہ دے کیشے کے رونڈا ہویاں ایک ہوا چھپٹی機 بھڑی مرکی تو کھٹی مگوں کو اپس بچے ہیں اور تو مرکی ان باتیں واپس ہے اس کے پاس کوئی ضباب ہے آہ ٹیک ہے بڑھاں کھٹا ہے بڑھاں بڑھاں شویں دان ہے بھئی اپنا موہ پہ کپڑا دے بعد آیاں موسیقی 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 سرکار کی سکتی کا کتنا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے بدلتے موسم میں آکرکار کتنی راحت ملنے کی سمبھاونائیں جتائے جا رہی ہیں دلی میں جس طرح سے سکول بند کیے گئے ہیں کیا کچھ آپ کرائے ہیں سونی پت سے سمیر چند جی ہمارے ساتھ ہیں سمیر چند جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے جیہین بولیں پہلے جیہین جیہین سر جیہین سر رکھئے اپنی بات سر کو بھگانے کے لیے جیہین آیا ٹھیک ہے بہت دنیمات آپ کا سمیر چند جی آپ اپنی رائے آپ اپنے ویچار ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں ہمارا آج کا مدہ ہے پردوشن پر آخر کب تک کابو پائے جائے گا سمادھان میں کہاں کہاں رکاوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں کی لاپروائی کس طرح سے بھاری پڑ رہی ہے چینائی سے کالر پریم جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پریم جی سواگت ہے اپنی بات رکھئے نمزکار سر جی نمزکار سر مانتے ہیں دو پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ لوگوں کی لاپروائی ہی پردوشن میں اثر ڈال رہی ہوگی لیکن میرے کو جو سمجھ میں آ رہا ہے یا اور جو دیکھنے والے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جتنے یہ نیتا گن جو میٹنگ کرتے ہیں دو دو لاکھ کی جہاں پر شلانیاز کرنے کے لیے یا کسی چیز کا اس گارڈن کرنے کے لیے یا اپنی الیکشن کے چکر میں پردوشن سب سے زیادہ ان کے کان سے پیر رہا ہے دلی میں ابھی وہ جو سنسط کا کاری چل رہا ہے اس میں بھی تان سو آدمی جو آتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ میں اور پریس میں لے آتے ہیں اس کے کان پردوشن پیر رہا ہے بھارت ورس میں پردوشن کا نین کارن ہے منیسٹوں کے ساتھ میں ان کی گاریاں جانی ان کے دو سو کا کافلہ میں ایک آدمی کی کافلے میں دو سو گاڑی آ جاتی ہے اور دو لاکھ آدمیوں کو ڈیڈ لاکھ آدمیوں کو اکٹھا کرتے ہیں نہ ان کو کرونا سے بہ لگتا ہے نہ کسی چیز سے بہ لگتا ہے الیکشن 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 دکھائی دیتا ہے کالی اور اُدھر شاہد دنیا میں کوئی جمیلہ سلٹانے میں کوئی بھی تقریب نہیں ہے روز سرد میں بیہت کرتے ہیں میٹنگوں کو ختم کر دیتے ہیں کسی چیز کو سلٹاتے ہیں نہیں خالی الیکشن میں لگے ہوئے سر پرزیسن کا سب سے بڑا قارن یہ لیتا ہے سر بہت ذہنے والد سر آپ کا اپنے ویچار سادہ کرنے کے لیے اپنے بات ہم تک پہنچانے کے لیے اس مددے پر آپ کا کیا ماننا ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ ہم تک یہ بات ضرور پہنچا سکتے ہیں بدلتے موسم میں کیا پردوشن سے رہات ملنے کی امید ہے اور بچوں کے سکول کھولنے اور بند کرنے کے فیصلے جو لیے جا رہے ہیں پردوشن کے بیج اس پر آپ کا کیا کچھ ماننا ہے آپ ہم تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں روز تک سے انیل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انیل جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے انیل جی سن پا رہے ہیں مجھے ہاں سر آسر جی اپنا ٹی وی میوٹ کیجئے سر اور بات کیجئے آسانی سے سن پائیں گے رکھیے اپنی بات سر میں یہ کہنا چاہ رہوں گی سر جو بھی سکول کھولے کھولے ہیں سرکار نے جی وہ ابھی بند رکھنے چاہتے ہیں جو چھوٹے بچے ان کو بھی دکت ہو رہی ہیں جی تو کچھ دین ابھی بند ہوں گے تو لگتا ہے کہ پردوشن میں ہٹ سکتا ہے تو اس لئے میں یہ رائی ہے کہ بھی سکول بند رکھنے چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے سر بہت دنے بعد آپ کا اپنے بیچار سازہ کرنے کے لئے آپ کا کیا ماننا ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی اپنی بات ہم تک ضرور پہنچا سکتے ہیں اپنی بات ہم تک بند کر دیا ہے دلی کے پریاورن منتری گوپال رائے نے کہا ہے کہ دلی میں پردوشن کے قارن سبھی سکولوں کو کل سے اگلے آدیش تک کے لئے بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے تو وہیں دلی سے سٹے ہریانہ کے زلوں میں پولوشن کے حال بے حال ہیں گروگرام فرید آباد سونیپت اور جھجر یہاں کی ہوا بھی پوری طرح سے خراب ہیں ایسے میں سبریم کورٹ کی فتکار کے بعد کیا کچھ چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک کولر رویندر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں رویندر جی سوا گئے تھے آپ کا اپنی بات رکھئے میں کہہ رہا ہوں جو اپنا سونیپت میں بھی سر زیادہ پردوشن ہو رکھا ہے میں کہہ رہا تھا میں ہماری بی ایج ہے بچے سر ہمارے بھی سکول میں جاتے ہیں ان کی سیفٹی کے لئے تو ہی سکول کو بند رکھا جائے تھے جی ٹھیک ہے رویندر جی بہت دنیواد آپ کا پیرنٹس کا یہ کہنا ہے بچوں کی سیفٹی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پردوشن جو ہے وہ واقعی بہت گمبیر شرینی میں پہنچا ہوا ہے اور یہ ایک سلو پویزن کی طرح کام کرتا ہے دھیمے زہر کی طرح کام کرتا ہے جو آج آپ اگر انہیل کر رہے ہیں سانس کے دوارہ کھیچ رہے ہیں تو اتنا پرمہاوت نہیں کرے گا لیکن یہ زہر دھیرے دھیرے جماع شریر میں ہوتا چلا جائے گا اور کس بیماری کے روپ میں فوٹے گا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ایسے میں جو پیرنٹس ہیں جو اب ابھی باوق ہے ان کی سب سے بڑی سمسیا اپنے بچوں کی صحت کو لے کر ہے ان کی سب سے بڑی شکایت اپنے بچوں کے سواستے کو لے کر ہے ایسے میں سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد جلی سرکار نے اپنے سکولوں کو بند کرنے کا ایک بار پھر سے اعلان کر دیا ہے اس فیصلے پر اس مدد پر اس وشہ پر آپ کی کیا رائے ہے کیا ویچار ہے آپ اپنی بات ہم تک سازہ کر سکتے ہیں ایک کولر منجو جی ہمارے ساتھ جوڑی ہیں منجو جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھی ہاں گوڑی اونین سر سر ایسا ہے کہ جو یہ چھوٹے بچوں کا جو سکول ہے نا it is not possible for that جی تو چھوٹے بچوں کا مجھے لگتا ہے کہ سکول نہیں کھولنے چاہیے ان کو آن لائن نہیں رہنا چاہیے کیونکہ جب تک چھوٹے بچوں کی ویچنیشن نہیں لگے گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بچے کر پائیں گے اچھے سے سکڑی جدے جدے اتنا گند پڑا ہوتا ہے کوئی صفائی نہیں کوئی کچھ نہیں تو پولیشن تو اپنے آپ ہی گندگی والا ہوگا تو یہ ان باتوں پہ دھیان رکھیے کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں ٹیچر کے ناتے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کمیٹھی کے تروں جو لگتے ہیں یہ ہماری گلی صاف کرنی یہ کرنی تو وہ بلکل کورجواب بلکل نہیں کرتے صاف ابھی بھی آپ دیکھ سکتے تھے کچھ ایسرا میں کچھے گھیر میں آکے وہ دکانوں کے آگے گند پڑا رہتے ہیں ہمیں ناک بند کر کے جانا پڑتے ہیں اس میں systematically کوئی کام نہیں ہوتا تو جب تک سسٹم سے کام نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایمپرومنٹ ہوگی بہت دنواز بانجو جی اپنے وچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے موسیقی